اسلام علیکم ویورز بھائی گیم یہ ہے بچوں آپ سے بھی گیم یہ ہے کہ یہ ہیں چار بھائی یہ ہے چننو یہ ہے مننو یہ ہے ٹپو یہ ہے پپو اب ان چار بھائیے بھائی ساتھ رہتے تھے ان کے والدین کا انتقال ہو گیا انہوں نے ان سب کا گھر تو دلا دیا پپو کا گھر نہیں بن سکا اب پپو کا گھر نہیں بن سکا والدین نے کوشش بھی کری نہیں بنا کیوں برا کہیں والدین بھی اچھے ہوتے ہیں سب کو گھر دلا دیا ہو سکتا کوئی مسئلہ ہو گیا اور نہیں گھر بن پایا اب میں تو اس کو گھر کے باہر نہیں دیکھ سکتا اب مجھے تو اس کو گھر دلا رہا ہے ٹھیک ہے میں کو تو رو نہ آ رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسی ہونا ہے اب یہ ہے کہ اس کو جو پپو ہے اس کو گھر دلانے تو ہمیں نے چننو منو ٹپو سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر کی ایک ایک دیوار لے کے اس کا گھر بنا دیں ہم ہم اپنے گھر کی دیوار دینے کو تیار ہیں لیکن ہمارا گھر خراب نہیں ہو انہوں نے شرط رکھ دی یہ جو چننو منو اور ٹپو ہیں انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ ہمارا گھر خراب ہوا اور آپ کا کام تمام ہوا یہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہمارا گھر خراب نہیں ہو پپو کے لیے آپ ہماری ایک دیوار لے سکتے ہیں یہ ہے گیم پپو کا گھر بنانا ہے پپو کا گھر بنانا ہے اور سواب کمانا ہے نیٹس تکی اچھا بھئی اب مصطفیٰ آپ ٹرائی کرلیں پہلے آپ ٹرائی کرلیں آ کریں اور کوشش کریں کہ پپو کو گھر بن جائے پپو سمجھتے ہیں آدم طور پر سب سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے پپو پیار سے کہتے ہیں لیکن اب نام بھی پڑ گیا پپو صحیح ہے تو یہ ہے اس یہ بچارہ پپو بیٹھا ہونا اس کا اپنے گھر بنانا ہے یہ تینوں بھائی ایک ایک گھر دینے کو دیار ہیں یہ بھائی جو ہے نا بڑے اچھے ہیں لیکن کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا گھر خراب نہ ہو ایک ہی دیوار لے لو ہمارے نا ایک چلو ایک لے لی اس کا تو گھر بن گیا لیکن اس کا گھر خراب ہو گیا اس کا دیکھو وہ پھر ٹاٹے کا ہمارے کا کیونکہ وہ جو ہے نا چننو ہے یہ سارے جو ہے نا ہمارے ہی نام ہمارے دیوے نامیں پیار سے کہتے ہیں اصل نام تو کوئی اور ہوگا لیکن چننو یہ چننو ہے یہ ملنو ہے یہ ٹپو ہے اور یہ پپو ہے اور یہ تا ہاں پپو پپو سب کے گھر اپنے بھی رہیں اور خراب نہ کوشش یہ کی ہے ہاں جب تک تم گھر بنانے کی سوچو ہم پپو کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں تو پپو جو ہے بہت شریف لگتا ہے اس کی جہنا ابھی شادی ہوئی ہے نہیں نہیں اب وہ سوچ رہے کہ میں کیسے گھر بناوں کیا آپ دول پر ایسی ہوتا ہے نا تو پپو یہ بہت پریشان ہے اب میں اس پریشانی سے گزر چکا ہوں میں اس کا درد سمجھتا ہوں میں اس کو باہر نہیں دیکھ سکتا ہوں مجھے تو رونا آرہا ہے پپو پپو پہ رونا آرہا ہے مجھے ہاں اچھا یہ مصطفہ تم نہیں بنا پا رہے ہو تو تم ٹائم آور یہ اصل میں یہ جو انہیں ٹھیکے دار ہوتا ہے نا کوئی فوراں بنا دیتا ہے ٹھیکے دار تو رات و رات مکان کھڑے کر دیتے ہیں اور دوسری رات گر بھی جاتا ہے وہ ٹھیکے دار تو یہ کرتے ہیں سوری ٹو سی لیکن یہی ہے ہمارے ملک میں یہی نظام ہوتا ہے کچھ ملک میں اچھے ایماندار لوگ ہیں برے سغیر پاکوں ہند میں تو اسی طرح ہوتا ہے رات و رات بیلڈر مکان بیلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے نہیں ہو رہا چلو ٹائم آور ہاں بیجا اب فاطمہ کی ٹرائی ہے فاطمہ دیکھیں گی کہ کس طرح سے ان کا گھر بنائے جائے پپو بچارے کو گھر مل جائے ٹھیکے اور یہ جب تک فاطمہ بتا رہی ہے اصل میں میں بتاتا ہوں ان تینوں کی بہت پرانی شادی ہو چکی ہے ان کی سب سے پہلے ہوئی تھی ان کے تو چار بچے بھی ہیں یہ ہے چننو منو کے بھی تین بچے ہیں لیکن ان کی شادی تھوڑی ان کے بعد ہوئی تھی ایک دو سال بعد یہ ہیں ٹپو ٹپو کی شادی کو ہوئے بھی تقریباً چار ساتھ ہو گئے پپو کی ابھی شادی ہوئی ابھی ابھی شادی ہوئی اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں پپو جو ہیں تو یہ ہے وہ پپو کی شادی میں یہ سب واقعات ہوئے تھے میں ان کے الگ سے بتاؤں گا ان کی شادی میں بڑا ماملہ ہوا تھا پریشانی ہوئی تھی لیکن بیرال ہو گئی کسی طرح سے ہاں پپو کا گھر سم نے بنا دیا چلو ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو بھائی چینہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اگر تو ہم پرانے زمانے کی بات کرتے تو یہ لے لیتے ایک ساتھ اب نیا دور ہے نیا ہے ٹو ٹھاوزن ٹوینٹی فور کا دور ہے ٹوینٹی فائیو بھی آنے والا ہے تو یہ نہیں رہ سکتے ایک ساتھ یہ تقریباً ایسا دور چل رہا ہے اس وقت کہ قیامت بھی آنے والی ہے انقریب اور بہت مشکل احساس رہا ہے ان کا تقریباً تقریباً ایک ساتھ حالات کیا خراب ہوگئے این آف ٹائمز ہیں تو این آف ٹائمز کے قریب تو لوگ اسی طرح جیئیں گے نا سب اپنا اپنا دیکھیں تو اب فاطمہ تمہارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ تم نئی گھر بن رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا آنسر دیکھیں گے اچھا اب اس گیم کا ہم کوشش کرتے ہیں آنسر لینے کی ٹھیک ہے تھوڑا سے میں آپ کو کہانی سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ پتا ہو ان سارے بھائیوں کا یہ حقیقت میں زندگی قریب ہوتا ہے اب ہوتا ہوا کیا ہوا یہ کہ ٹپو کی جب شادی ہو رہی تھی نا تو پپو چھوٹا تھا تو ٹپو کی سسور آیا ٹپو کی سسور نے بولا اے بھائیہ ادھر آؤ ٹپو ہم ایسا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیا کو بڑی نازوں سے پالا ہے سب کچھ سکھایا لکھایا پڑھایا کھانا بنانا سکھایا اب کیا ہے کہ ہماری تو کٹ گئی ہے اب تو ہماری کٹے گی تو ٹپو پریشان ہو گیا پھر وہ نے بولا بھائیہ تم سمجھ نہیں رہے ہم تمہیں بیٹیاں نہیں دے رہے بلکہ اپنی گائیں دے رہے ہیں یہ بیٹیاں نہیں ہیں گائیں ہیں گائیں تو ٹپو نے پپو کو بولا اب اتنی سچ پوچ میں تو گائیں نہیں باندھی ہمارے ساتھ تو ٹپو نے کہا کہ پپو کو کہ جاؤ بھائیہ دیکھ کے آؤ جاؤ بھا بھی کو دیکھ کے آؤ پپو گیا ہے اس نے جا کے بھا بھی کو دیکھا ہے نیچے آکے اس نے دلہ دی ٹپو کو کہ نہیں بھائیہ پوری بھا بھی ہے پوری ہے بھائیہ پوری بھا بھی ہے بھائیہ نے ہم کو دو لڈو دیا اور سو روپیا پوری بھا بھی ہے یہ ٹپو کو پتا سا ڈپپو کو پتا تھا کہ پپو نے میری شادی میں مدد کی اس نے کیا کیا اپنی کہا ان دونوں سے بھائیوں سے بات کیا کہ تم چھوڑو تم لوگ میں مدد کروں گا ڈپپو کی اور اس نے اپنی تینوں دیواریں تینوں تینوں دیواریں دے دی ٹپو کو پپو کو ٹپو نے پپو کو تینوں دیوار دے دی تو ایک دیوار تو ہم نے یہاں لگا دی ایک دیوار ہم نے یہاں لگا دی اچھا اور ایک دیوار ہم نے یہاں لگا دی یہ ٹپو نے تینوں دیواریں دے دی میں نے بتایا کیوں بھی کیوں کہ اس نے شادی میں اس کی مدد کی تھی پوری بھاوی ہے پوری ہے دیکھو اور یہ جو ہے یہ تیسری دیوار آگئی ٹھیک ہے تینوں ہو گئے اور ٹپو نے اپنا سارے گھر کا سوان اٹھایا بیگم بچہ سب اٹھایا بھائیا اور ادھر چلا گیا ساتھ میں رہنے دونوں سامنے آگئے یہ دونوں جو ہیں یہ یہ مننوں ہیں اور یہ چننوں چننوں مننوں چننوں مننوں دونوں پیچھے ہو گئے اور ٹپو پپو آگے ہو گئے یہ چاروں کا گھر بن گیا اور یہ کہانی ختم ہوئی امید آپ کو پسند آئے ہوگی تھینکیو